وہ آج جاری رکھیں گے پروگرام جو ہے وہ آپ ضرور دیکھئے اور پھر مجھے بتائیے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا آپ کے پروگرام کے لیے جو کمنٹس ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور تینکیو سو مچ آپ تمام دیکھنے والوں کا بہت شکریہ اسی کے ساتھ سب سے پہلے چلتے ہیں آج کی ہیڈلائنز کی طرف کہ آج ہمارے پاس جو ہے جی کیا نیوز جو ہیں وہ موجود ہیں تو سب سے پہلے کیونکہ آپ کو پتا ہے پولٹیکل پوائنٹ ایفیو سے جو ہے ہم نیوز شیئر کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں غیر اعلانیہ لور شیڈنگ ہے اور وزیراعظم جناب عمران خان صاحب نے اس کا نوٹس لے لیا ہے گورنر سندھ عصد عمر اور شہزاد قاسم کی وزیراعظم سے ملاقات ہوئی ہے اور وزیراعظم جناب عمران خان نے جو نوٹس لیا ہے اس پہ گورنر سندھ عمران اسمائل اور عصد عمر اور شہزاد قاسم کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے دیگر معاملات پہ جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے لوڈ شیڈنگ اور عوامی مسائل کا حل ممکن بنایا جائے وزیراعظم کی جو ہے وہ ہدایت ان کو دی گئی ہے گورنر سندھ عمران اسمائل کو عصد عمر صاحب کو کہ آپ نے پراپر طریقے سے یہ دیکھیں کہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جو ہے وہ کیوں حل نہیں ہو رہا ہے اس پر عوام جو ہے وہ اتنے پریشان ہے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ پچھلے جو ہے وہ دو ہفتوں سے چلتا آ رہا ہے بلکہ شاید اس سے بھی پہلے سے اور بہت سے علاقے کراچی کے ایسے ہیں جہاں پہ دو دو ہفتے ہو گئی ہیں لائٹ نہیں آ رہی ہے یا بہت دیر تک جو ہے وہ یہ لائٹ کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اب اس پہ وزیراعظم صاحب نے نوٹس لے لیا ہے اور انشاءاللہ جلد ہی جو ہے وہ اس کو کور کر لیا جائے گا خوشائن بات ہے اور ظاہر ہے کہ حکومت کو اسی طرح جو بھی معاملات ہوں یا چیزیں ہوں اس پہ جلد جل نوٹس لینا چاہیے تاکہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف اور ریلیکس مل سکے اس کے علاوہ جناب نیکس خبر کی طرف چلتے ہیں پیٹرولیم بہران لہور ہائی کورٹ کمیشن بنانے کا فیصلہ محسوس ہوتا ہے بہران کے پیچھے بڑے لوگ ہیں چیز جسٹس صاحب کا یہ بیان سامنے آنا چھوٹی بات نہیں ہے اگر چیز جسٹس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ بہران کے پیچھے بڑے لوگ ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی پیٹرولیم بہران کی تحقیقات کے لیے عالی سطح کا کمیشن بنانے کا فیصلہ لہور ہائی کورٹ نے نام طلب کر لی ہیں محسوس ہوتا ہے بہران کے پیچھے بڑے لوگ ہیں حکومت نے کمپنیز کو کیسی سزا دی ہے کہ چار کروڑ روپے جرمانہ کر کے ساتھ عرب روپے کا فائدہ پہنچا دیا ہے چیز جسٹس جو ہے وہ لہور ہائی کورٹ یہ کہتے ہیں اور ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے قاسم خان کی یہ ریمارکس ہیں انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں یہ بیان دے دیا ہے کہ یہ جو بھی بہران پیدا کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ بڑے لوگ ہیں اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے جب کسی چیز کو ڈامج کرنا ہو کسی چیز کو جو ہے وہ آگے کرنا ہو پیچھے کرنا ہو معاملات خراب کرنے ہو صحیح کرنے ہو تو اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے ایسے ہی کوئی چیزیں جو ہے انپورچنیٹ نہیں ہو جاتی بلکہ فورچنیٹ ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور کھڑا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کی نشاندہ ہی کرنا اس وقت میں بہت ضروری ہے کہیں پر بھی ہوں کسی بھی جگہ کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں ان کو نکالنا بہت ضروری ہے اور امید کرتے ہیں ہم لاہور آئی کورٹ سے کہ یہ فیصلہ جلدہ 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 ہے اس کے ریمارکس جو ہے وہ اچھی آئیں گے اور اس کا جو بھی ذمہ داران ہے ان کا پتہ چل جائے گا اب میں آپ کو یہ بتا دوں جناب کہ بارش کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا جس سے بہت زیادہ لوگوں کو وہاں پہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا لوڈ شیڈنگ بھی اسی وجہ سے ہوئی اور بہت سے لاکھوں میں بجلی جو منکتہ ہوئی وہ بھی بارشوں کے نادھکنے کے سلسلے کی وجہ سے ہوئی وہاں پہ پانی کٹھا ہو گیا لوگوں کو جو ہے وہ آنے جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن اب ایک خبر یہ ہے کہ بارش پرسانے والا سسٹم کراچی سے نکل گیا ہے اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں چوبیس گھنٹوں میں بارش کا امکان موجود ہے یعنی لاہور والے اب تیار ہو جائیں کراچی سے یہ سسٹم جو ہے وہ نکل چکا ہے اور لاہور کی طرف جو ہے وہ پہنچ چکا ہے بارش پرسانے والا سسٹم کراچی سے جو نکلا ہے چوبیس گھنٹوں میں بوندہ آبادی کی پیشنگوئی جو ہے وہ کی جا چکی ہے ساحلی پٹی اور گڑاپ میں ہلکی بارش کا امکان موجود ہے اور چوبیس گھنٹوں میں لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرچ چھمک کے ساتھ مصلہ دار بارش ہو سکتی ہے بلکہ ہوگی یہ پکی بات ہے تو اس لیے آپ لوگ جو بھی اگر خدانہ خاصتہ میں پہلے ہی مطلب مونسون کے حوالے سے ہم نے پچھلا پروگرام کیا اور میں نے آپ کو بتایا بھی کہ اگر آپ کی چھت میں یا اگر آپ نے تیہ خانوں میں یا کہیں بھی ایسا سمان رکھا ہوا ہے کہ جہاں پانی آنے کا خطرہ موجود ہے یا کوئی جگہ جو ہے وہ آپ کی بارش کی وجہ سے جو ہے وہ پانی ٹپکتا ہے لیگ کرتی ہے تو اس کو ریکاور کروا لیجئے اور جہاں جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے آپ کو کوئی دکت یا پریشانی آ سکتی ہے اس میں فاستی انتظامات جو ہے وہ اپنے برقرار رکھے خاص طور پر لاہور والے کیونکہ بارش کا سسٹم جو ہے وہ لاہور کی طرف آ چکا ہے چوبیس گھنٹوں میں بارش ہوگی اس کے لئے جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ سربیہ دوبارہ لوگ ڈاؤن کا اعلان ہو گیا ہے اور شہری مشتعل ہو گئے ہیں سربیہ میں مظاہرین کا پارلیمنٹ پہ دھاوہ تصادم ساٹھ افراد زخمی ہو چکے ہیں اور سربیہ میں دوبارہ لوگ ڈاؤن کا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے بھزاروں فراد سڑکوں پہ نکل آئے ہیں پارلیمنٹ پہ دھاوہ بول دیا گیا ہے اور پولیس سے جھڑپیں اور تتالیس اہلکار سمیت ساٹھ افراد جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں متدہ گاڑیاں اور املاق بھی نظر آتش جو ہے وہ کر دیا گیا ہے یا فوٹیج بھی جو ہے وہ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سربیہ میں جو ہے وہ یہ کیا مسائل جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور کس طرح لوگ جو ہے ہزاروں کی دداد میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگ ڈاؤن کا اعلان ہو گیا اور شہری موشتہی لوگ ہیں لندن میں جناب کرین کے حوالے سے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رہائشی مارتوں پہ جا گری ہے اور خاتون ہلاک ہو گئی ہیں اس حوالے سے جی ہم نیکسٹ خبر کی طرف ہیں لندن کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ کرین جو ہے وہ رہائشی مارتوں پہ جا گری ہے اور خاتون اس سے جو ہلاک ہو گئی ہیں لندن میں یہ باقیہ پیش آیا ہے بھاری بھرکم کرین تھی جو کہ گھروں پر جو ہے وہ گری اور شیف اور طویل کریں زیر تعمیر فلیٹس کے بلوک پر گری جس سے جو ہے وہ کافی نقصان جو ہے وہ ہوا جانی بھی اور مالی بھی اس کے علاوہ یہ ایک ظاہری بات ہے کہ جب آپ کہیں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی چیز ایسی ہوتی ہے اور اس کا جو ہے وہ صحیح طریقے سے دھیان نہ رکھا جائے تو پھر معاملات اس طرح کے جو ہے وہ حادثات کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تو یہ معاملات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے لنڈ میں یہ واقعہ پیش آیا کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے اور عمارتوں پر جب یہ گرتی ہے تو پھر ظاہر ہے عمارتوں کا نقصان تو ہوتا ہے لیکن پھر جانی نقصان جو ہوتا ہے اس کی معاملات اور حلات جو ہے وہ بڑی کرٹیکل سیچوشن جو ہے وہ اختیار کر جاتے ہیں اس لیے خاتون کی جو حلاقت سامنے آئی ہے اس کرین کے گرنے پہ اس پہ تشویش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ جو عملہ تھا وہاں پہ جو وہاں پہ کام کرنے والے ملازمین تھے ایسا کیا ہوا کہ کون سی ایسی جو ہے وہ چیز ہوئی کہ جس کی وجہ سے یہ کرین جو ہے وہ رہائشی مارتوں پر جا گری ہے اس کے علاوہ جناب آپ کو بتا ہے کہ یہ ہماری خبریں جو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اس میں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز دونوں شامل ہیں یعنی نیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے ہم پہلے پاکستان کی بات کرتے ہیں اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو جو ہے وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ کون سے اہم واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ دنیا بھر میں جو ہے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں فرق پڑتا ہے یا ان کو سمجھنے سے یا دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نیوز جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور ایسا واقعہ کہیں اور بھی جو ہے وہ رونما ہو سکتا ہے تو احتیاطی تدہ بھی ضروری ہے اس کے علاوہ جناب بھارتی فوج کے حوالے سے آپ بات کر لی جائے تو بھارتی فوج کو فیس بک استعمال کرنے سے روک دیا گیا ہے اور یہ کم سے کم نوے موبائل ایپس جو ہیں یہ کچھ جو ایپس موبائل ایپس ہوتی ہیں ان میں فوری ڈیلیٹ کرنے کا حکم بھی صادر کر دیا ہے کیونکہ وہاں کی جو بھی بھارتی فوج جو ہے وہ تینات ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ ایپس یوز کر رہے ہوں گے اور وہ ڈیٹ کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ کے کیا کر رہے ہوں کیا نہیں کر رہے خفیہ معلومات اور راز افشا ہونے کا خوف ہے بھارت کو جس کی وجہ سے بھارتی فوجیوں کو فیس بک سمیت تقریباً کافی موبائل ایپس پہ نوے کے قریب یہ موبائل ایپس ہیں جن پر جو ہے وہ ان کو ڈیلیٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور خلاف فرضی پر سخت نتائج کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں اور یہ دیکھیں ایک ڈر اور خوف کا ایک اور پہلو جو ہے وہ بھارت کی طرف سے جو ہے وہ سامنے آگیا ہے کہ بھارتیوں نے جو ہے وہ ایک نیا کام شروع کر دیا ہے کہ نوے کے قریب ایپس جو ہے اس پر جو ہے وہ بھارتی فوجی کچھ اپ ڈیٹ نہیں کر سکتے کسی قسم کی کوئی چیز سامنے نہیں لاسکتے وہ اگر کرٹیکل سیچوئیشن میں بھی ہے یا وہ جو کر رہے ہیں یہ اپ ڈیٹ جو ہے وہ کہیں کسی بھی طرح سے جو ہے وہ نہ پہنچیں کہ خفیہ معلومات یا راز افشاں ہوں کہ یہ کیا درندگی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنائی ہوئی ہے تو یہ سارے سلسلہ ہے برحال ایپس تو انہوں نے بلوک کر دی ہیں اور اس کو لا فرضی پر سخت نتائج بھی بھگتنے پڑیں گے اس کی دھمکیاں بھی جو ہے بھارت کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں اپنے ہی بھارتی فوجیوں کو اس کے علاوہ جناب پاکستان کی بات کر لیں تو کچھ کرکٹ کی بات ہو جائے ٹورنمنٹ کی بات ہو جائے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں شیڈول ایشیا کرکٹ ٹورنمنٹ ملتوی کر دیا گیا ہے اور ٹورنمنٹ دوہزار اکیس میں ہونے کا امکان ہے کچھ میچ یو اے ای میں ہوں گے اور پاکستان میں شیڈول جو ہے اس کو ابھی فیلحال جہاں وہ ملتوی کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ ایشیا ٹورنمنٹ جو تھا اور یہ ہونا تھا تو اس وجہ سے جو ہے وہ کوشش یہ کی جاری تھی کہ وہی ٹورنمنٹ ہو جائے اب پوری طرح سے پراپر طریقے سے اعلان سامنے آگیا ہے کہ پاکستان میں یہ ٹورنمنٹ نہیں ہو رہا ملتوی ہو گیا ہاں ہو سکتا ہے مطلب کہ یہ کہیں کہیں موجود ہے کہ یو اے ای میں کچھ میچز کروائے جائیں کیونکہ انہوں نے کیونکہ سیاحت کے لیے بھی اپنا ملک آن کر دیا ہے اور ایس او پیس کو فالو کرتے ہوئے لوگ وہاں پر سیاحت کے لیے بھی جائیں گے اور جا رہے ہیں تو اس وجہ سے شاید وہاں پر کچھ میچز آپ کو دیکھنے میں ملیں تو یہ تو میچز کے حوالے سے خبر ہم نے آپ کو دی اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب اب یہ ساری خبریں جو ہمارے پاس تھی نیشنل انٹرنیشنل نیوز یہ تو اب تک کے لیے اتنی ہی تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اب کچھ ہیں انٹرسٹنگ خبریں انٹرسٹنگ نیوز یعنی کہ کچھ پیش آنے والے یا رونما ہونے والے انٹرسٹنگ واقعات اس طرح کے واقعات کے جن کو سن کے انسان حیران رہ جائے اکل دنگ رہ جائے اور سوچ میں پڑ جائیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو وہ کچھ ہم آپ کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب کلاسیکل گانے پیدا کارا میرا کے رکس کی ویڈیو وائرل ہوئی اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے پر اس کو اتنی تیزی سے وائرل کیا گیا ویب سائٹ پہ کہ جی تہلکہ مچ کیا اور میرا نے جو تلے کی کڑھائی والی خوبصورت پیازی رنگ کی ساڑی اس پر زیبتن کی ہوئی ہے وہ لوگوں کو بڑی پسند آئی انہوں نے خوبصورت زیورات پہن رکھے ہیں اور کسی فیشن چھوٹ میں مصروف نظر آ رہی ہیں تو ویڈیو کے بیک گراؤن میں مدہم سی آواز میں کلاسیکل گانا بھی چل رہا ہے اور میرا اس گانے پر خوبصورت انداز میں رکس کر رہی ہیں اچھا میرا خبروں میں بڑی ان رہتی ہیں اور وہ اپنی خبریں آن کرتی رہتی ہیں جب بھی کچھ نیا کرتی ہیں تو وہ ان کی خبریں جو ہے وہ لگتی رہتی ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے شاید کبھی کبھی کہ وہ جو کر رہی ہیں ان کو وہی کرنا چاہیے تو وہ چلیں آپ نے کلاسیکل شروع کر دیا تو اچھی بات ہے کلاسیکل بھی کر لیں کوئی کام مطلب کہ رہنا جائے کہ کوئی پرابلم سٹارٹ ہو لیکن یہ ہے کہ میرا صاحبہ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ان کیسے رکھنا ہے وہ جانتی ہیں اس کے علاوہ جناب تھاکر گبر کالیا اور اب سورما بھوپالی یہ کیا نیوز ہے آپ کو بتاتے ہیں جگدیب کا سل نام سید اشتیاک احمد ہے اور وہ مشہور اداکار اور میزبان جاوید جعفری کے والد ہیں مشہور ڈانس پروگرام بوگی بوگی کے ایک اور میزبان نوید جعفری جگدیب صاحب کے چھوٹے بیٹے ہیں اور انہوں نے چار سو سزائد فلموں میں کام کیا ہے اور یہ امرسر میں پیدا ہوئے شولے فلمیں جیلر سے لے کر تمام کالیا کا کردار جو ہے وہ بڑا مشہور ہو آپ سب لوگ جانتے ہیں شولے کے لازوال کرداروں میں تھاکر یعنی سنجو کمار گبر یعنی امجد خان اور کالیا یعنی وجو کھوٹے سامبا یعنی میک مہن اور رحیم چاچا یعنی ایک اہنگل اب اس دنیا میں نہیں رہے آج سرما بھوپالی نے بھی سب کو الویدہ کہہ دیا بہت اہم جو ہے وہ چیز جو سامنے آئی ہے اور تھاکر گبر اور اب سرما بھوپالی بھی اس دنیا میں جو ہے وہ نہیں رہے تو یہ آپ کو جو ہے وہ ہم نے خبر سے اپ ڈیٹ کیا یہ بھارت کی خبر تھی اس کے علاوہ جناب ایک انٹرسٹنگ قسم کا احتجاج سامنے آیا ہے آپ سوچیں گے کہ یہ احتجاج کس نے کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ احتجاج سامنے آیا ہے دلہنوں کی طرف سے جی ہاں احتجاج کی دوران خواتین نے پوسٹر اٹھا رکھے تھے جن پہ عوامی اجتماعات پر پابندی نامنظور اور خوشیاں بنانے کے زادی دو چرچ کے دروازے شادی کیلئے کھولو اور پابندیوں کے باعث خواب ادھورے جیسے جملے تحریر تھے بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہے کہ جو لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے اس پہ دلہنوں کا احتجاج سامنے آیا ہے اور دلہنیں کہتی ہیں جناب یہ ٹالین ویڈنگ ایسوسییشن نے کیا ہے میں آپ کو یہ بھی اتا دنا کہ یہ کہاں پہ ہوا ہے تو جس میں دو درجن سے زائد خواتین شریک ہوئی اور ٹرائی فاؤنٹین کے علاوہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھی مظاہرہ کیا گیا احتجاج میں شریک متعد خواتین کی شادیاں رواسال تیہ ہوئی تھی لیکن حکومت کی جانب سے پابندیوں کے باعث جو ہے وہ بیچاری ملتوی ہو گئیں شادیاں جس کی وجہ سے دلہنوں نے احتجاج پلیکارٹس اٹھائے اور اس پر جو ہے وہ مختلف قسم کی جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ لکھی ہوئی تھی کہ یہ ہمیں نامنظور ہے اور یہ چیزیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح ان کے پلیکارٹس اٹھائیں انہوں نے کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کی صورتحال میں ماری شادیاں ملتوی ہو گئی ہیں تو انہوں نے احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا اب ظاہری بات ہے لوگ تو پریشان ہیں شادیوں کے حوالے سے پاکستان میں بھی ساری دنیا میں سادگی کے ساتھ جو ہے وہ شادیاں کی جاری ہیں اور نکاح کر کے اور اس کے بعد جو ہے پلیکارٹس پر جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں تو یہ زیادتی والی بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے دلھنوں کو جو ہے وہ ان کے گھر جانا چاہیے اور ان بیچاری دلوں کی شکلیں دیکھیں وہ اتنی جو ہے وہ ڈسٹرب اور ڈپریس نظر آ رہی ہیں کہ اچھی بات نہیں ہے میرا خالی جو ہے وہ یہ اٹالین جو ان کی ایسوسییشن ہے اس حوالے سے ان کو ضرور جو ہے وہ اٹالین ویڈنگ ایسوسیشن جو ہے ان کو اس پر جو ہے وہ کوئی عمل درامت کرنا چاہیے ان کو ان کے گھر کا کریں تاکہ ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ یہ تجاج جو ہے وہ ختم ہو اس کے علاوہ جناب ترکی کی دلھنوں کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر لیں تو دلھنوں کے لیے دیدہ زیب اور منفرد ماسک تیار کیا گیا ہے ترکی میں اور استمبول ترکی میں دلھنوں کے لیے ڈیزائنر ماسک بنائے جا رہے ہیں کرونا وائرس کے دوران شادی کی تقریب میں سب کا ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا گیا ہے اور وائس آف امریک جیسی اردو کی ریپورٹ کے مطابق ترکی میں دلھنوں کے دیدہ زیب اور منفرد ماسک تیار کیے جا رہے ہیں جی ہاں اور میں نے آپ کو پہلے بھارت کا بتایا تھا کہ وہاں پہ سونے کے ماسک تیار کیے جا رہے ہیں جس کی پاکستانی قیمت جو ہے وہ چار لاکھ لگ بھا گئے اور اب ترکیق میں یہ چیز شامل آئی ہے کہ دلھنوں کے لیے سپیشل جو ہے وہ ان کے میرا خیال ہے ڈریسز اور ڈیزائنز کے حوالے سے ہی جو ہے ماسک تیار کیے جا رہے ہیں اور ڈیزائنر کا کہنا ہے کہ وہ لباس کے مطابق ملتے جلتے کڑھائی اور لیس والے ماسک بنا رہی ہیں تو دلھن کا کہنا ہے کہ کرونا وبا کے باعث ماسک پہننا لازمی ہے اور اس کے ساتھ اب انہیں میک اپ کی فکر بھی کم ہوگی جی ہاں میں اگلی بات یہی کرنے والی تھی کہ جو دلھنوں کے لیے ماسک تیار کیا جا رہا ہے تو میک اپ بلکل ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور خواتین کے لیے جو ہے وہ یہ ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی کہ انہوں نے میک اپ کرنا ہے اور خاص طور پر دلھنوں کے لیے صرف آپ ہلکا سا آئی میک اپ کریں اور لپسٹک نہ بھی لگائیں تو چلے گا بلشان اور یہ سارے جو کنٹور کیا جاتا تھا اور اتنا اتنا دھیر و دھیر میک اپ پہ پیسہ خرچ کیا جاتا تھا تو کرونا کی وجہ سے کووڈ نائنٹین کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ماس تیار ہو گئے ہیں دلھنوں کے لیے اور دلھنے اس کو ضرور ویئر کریں اور اپنے آپ کو کووڈ نائنٹین سے جو ہے وہ بچا کے رکھیں تمام جتنی بھی دلھنے ہیں پوری دنیا میں اس کے علاوہ جناب بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم آپ کو نیوز دیں تو بلوچستان کی پہچان جو ہے بلوچی چپل سے ہے بلوچی چپل بڑی مشہور چپل ہے اور لوگ اسے بڑے شوق سے پہنتے ہیں اور آج کل جو ہے وہ دکاندار کہتے ہیں کہ کووڈ کے باعث ان کا کاروبار متاثر ہوا ہے اور بلوچستان کی روایتی بلوچی چپل کو نہ صرف صوبے میں جوان بلکہ بڑے یعنی بزرگ بھی بڑے شوق سے ویئر کرتے ہیں اور ملکی سطح پہ بلوچی چپل پسند کی جا رہی ہے اور اس کی ایک جوڑے کی قیمت ایک ہزار روپے سے لے کے پچیس سو روپے تک ہے بلوچی چپل کی خوبصورتی اس کی کڑھائی اس کے رنگ اس کا جو سٹف ہے وہ بہت ہارڈ ہوتا ہے سوفٹ میں بھی ہوتا ہے اور اس کی قیمت بلوچی چپل کی سٹارٹ وہ ایک ہزار روپے سے ہوتی ہے اور پچیس سو روپے تک جاتی ہے بلوچستان کا خاص تحفہ ہے اس کی کڑھائی اس کے رنگ اس کی جو بناوٹ ہے اس میں بلوچی کھیڑی ہے اس کو کھیڑی کہتے ہیں اس میں بلوچی کھیڑی بھی ہے اور اور بھی مختلف سٹائلز ہیں جنٹس اس کو بڑی اچھے مطلب آپ عید کا بھی ظاہر ہے سیٹ اپ ہے تو بلوچستان سے آپ یہ چپل منگوانا چاہتے ہیں تو ضرور منگوائیں اور کوویڈ کی وجہ سے معاملات اور حالات تھوڑے سے ڈسٹرپ ہو سکتے ہیں لیکن آن لائن آپ مگوا سکتے ہیں بلکل مگوا سکتے ہیں آپ لوگ پہنیے اور اس کو جو ویئر کیجئے اچھی لگتی ہے اس کے لئے جناب نیکس خبر کی طرف چلتے ہیں کہ آپ کو میں انٹرسنگ جو ہے وہ کچھ نیوز ظاہری بات ہے کہ ہماری پوری دنیا سے ہم یہ خبریں شامل کرتے ہیں ابھی کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ ستان سشانت سشانت سوالی سشانت جو ہے ان کی خودکشی جو ہے وہ سامنے آئے انہوں نے خودکشی کر لی لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک فلم کا ٹریلر دیا تھا اور وہ ٹریلر جو ہے وہ آپ یقین کریں دل بچارہ اس فلم کا نام تھا اور وہ ریلیس کیا گیا دو منٹ تر تالیس سیکنڈ کا پہ مشتمل تھا اس کی اتنی زیادہ جو ہے وہ ویر شیپ آئی ہے کہ اس نے تمام جتنی بھی فلمیں اب تک بنی ہیں اس کے ریکارڈ توڑ دی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے دو روز میں یوٹیو پر لاکھوں کے تدار میں لائکس مل گئے ہیں اس جو ہے وہ ٹیلر کو اور دل بچارہ کے ٹیلر نے نہ صرف خوب مقبولیہ سمیٹی ہے بلکہ تمام ریکارڈ بھی جو ہے وہ توڑ دی ہیں سو شانت اتنے منٹلی ڈسٹرب ہو گئے تھے مطلب کچھ رپورٹس کے مطابق جو ہے وہ یہ چیز آئی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ ختم کرنے کا سوچ رکھا تھا پہلے سی پلاننگز جو ہے وہ کرتے رہتے تھے بہت دفعہ کوشش کی لیکن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے اور پھر اچانک جو ہے وہ ایک دن خبر ملی کہ انہوں نے جو ہے وہ خودکشی کر لی لیکن اس سے پہلے جتنا کام کیا وہ بڑا اچھا کام کیا اور صحیح طریقے سے جو ہے وہ کام کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے اپنی ایک پہچان بنائی اور اب ان کی فلم کے سٹیلر نے سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں اس کے علاوہ جناب نیکس خبر کی طرف چلتے ہیں کہ تصویر بنوانے سے انکار پر مدہہ نے آتیف اسلم کی گاڑی کے ساتھ کیا کیا میں آپ کو بتاتی ہوں آتیف اسلم دا ویری فیمز سنگر ان پاکستان پاکستان کے معروف کلوکار آتیف اسلم نے اپنے جذباتی مدہہ کے ساتھ تصویر بنانے سے انکار پر پیش آنے والے انتہائی حیران کن واقعے سے پردہ اٹھا دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب جس میں ان کی گاڑی پر سفید رنگ کے پینٹ کے ساتھ مدہہ کی جانب سے محبت کرزار کیا گیا ہے آتیف اسلم نے اپنے انٹرویو کے دوران بتایا کہ یہ واقعے کی تفصیلات کہ میری گاڑی میرے ایک دوست کے گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی اس وقت میرا ایک مدہہ آیا اور کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ تصویر کھچوانی ہے لیکن کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا یا کیا سیچویشن تھی تو اس کے بعد جی یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا کہ انہوں نے ان کی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ وائٹ رنگ سے جو ہے وہ اپنی محبت کا جو اظہار کر دیا کیسی بات ہے مطلب سفید رنگ کے پینٹ سے جو ہے انہوں نے ان کی گاڑی پر ہی لکھ دیا تو وہ نے کہا چلیں آپ میرے ساتھ تصویر نہیں اترواتے ہیں تو یہ گاڑی آپ جہاں جہاں لے کے جائیں گے میری محبت جو ہے وہ آپ کے ساتھ اٹایا چاہیے ایسے ایسے آپ کے فینز ہوتے ہیں ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں محبت کرتے ہیں آپ سے آپ کی عزت کرتے ہیں میرا خیال ہے اپنے فینز کو تصویر بنانے سے انکار کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی آپ کے ساتھ تصویر بنانا چاہتا ہے تو یہ آپ کی عزت ہے وہ آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہے وہ آپ کے ساتھ تصویر بنانے میں اگر اپنا فخر محسوس کر رہا ہے تو یہ اللہ کا آپ پر کرم ہے ہمارے بھی آرٹسٹوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہے اور جہاں جتنے بھی بیزی ہیں لیکن اگر آپ کا کوئی بھی مدہہ کوئی بھی فین آپ کے پاس آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ تصویر تروانی ہے تو آپ ضرور تروائیے اس میں کوئی مزائکے والی جو بات نہیں ہے تو اس حوالے سے جناب ہم نے آپ کو جا وہ خبر دی ایک بڑی اہم خبر ہمارے پاس ہے کرونا وائرس کے حوالے سے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے کہ کیا لوگ ڈاؤن میں پھنسے سائنس دانوں کی جگہ ریبورٹس لے لیں گے جی ہاں انٹرسٹنگ نیوز ہے شئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ برطانیہ کی یونیورسٹی آف لیور پول کے سائنس دانوں نے ایک ریبورٹ جناب ساتھی کی رانمائی میں تیار کیا ہے جو لوگ ڈاؤن کے دوران ان کی لیبورٹری میں کوئی وقفے کیے بغیر تحقیق کرنے میں مصروف ہے اس محقق ریبورٹ کی مالیت ایک لاکھ پاؤنڈ ہے اور یہ وضاتے خود حاصل کردہ نتائج سے سیکھتا ہے تاکہ آئندہ تجربوں کو مزید جو ہے وہ پرکا جا سکے یہ ریبورٹ آپ سکرین پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ریبورٹ جو ہے وہ اس وقت کوویڈ نائنٹین پر ریسرچ کر رہا ہے بڑے بڑے سائنس دان جو ریسرچ جو ہے وہ ابھی تک ان کی کوئی بھی ایسی ویکسین سامنے نہیں آئی کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے وہاں یہ ریبورٹ جو ہے وہ برطانیہ میں کی یونیورسٹی کے جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے بنا لیا ہے جو کہ کام کر رہا ہے اور یہ ریبورٹ ازادی کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کے باعث گھر سے کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی ٹکنالوجی کے ذریعے سائنسی دریافتیں ہزار گناہ تیز ہو سکتی ہیں یعنی انسانی دماغ اور کام سے ہزار گناہ تیز جو ہے وہ یہ ریبورٹ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اور شاید ان کی مدد سے بہت جلدی ویکسین جو ہے وہ سامنے آ جائے یہ ہوتا ہے سائنس اینڈ ٹکنالوجی کا کمال کہ جب آپ ٹکنالوجی پہ کام کرتے ہیں سائنس پہ توجہ دیتے ہیں اپنے لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں انہیں آگے آنے دیتے ہیں جب ہم کسی کے لیک پولنگ کرتے ہیں جب ہم کسی کا جو راستہ روکتے ہیں تب تب ہم اپنے لئے بھی مشکلات جو وہ کریئٹ کرتے ہیں باہر کے ممالک میں یہ چیزیں نہیں ہیں ہمارا پاکستان آج تک اسی لئے آگے نہیں بڑھ پایا کہ یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی ہمیشہ جو ہے وہ لیک پولنگ میں ہی لگے رہتے ہیں ان کو یہی کوشش رہتی ہے کہ اس کو گرا دیں کسی طریقے سے لیکن وہاں کے لوگ اپنے سٹوڈنٹس کو اٹھاتے ہیں سائنس اینڈ ٹکنالوجی پہ کام کرتے ہیں چیزیں سامنے لا کے دکھاتے ہیں اور ہمارے ہاں جو ہے وہ کچھ اور ہی راکٹ سائنس ہے تو یہ جناب آج کی تھی خبریں انٹرسٹنگ نیوز جو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہوپسو کہ آپ کو جو ہے وہ پسند آئی ہوں گی دنیا بھر میں کیا انوکھے واقعات ہو رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر میں نے کیے ہیں یہاں پہ مجھے لینی ہے ایک بریک اور بریک کے فوری بات جو ہے وہ ہم آپ کو آکے جوائن کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گا دیکھتے رہیے ٹوڈے مارننگ آپ کے ساتھ ہے آپ کی میز فان ڈاکٹر نبی حالی خان ہم واپس آگے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اپنا آپ کا پرسنل ذاتی آپ کا پسندیدہ مارننگ شو جس میں ہم آپ کی ملاقات جو ہے وہ بہت ہی اچھی پرسنالٹی سے بھی کرواتے ہیں جن کا تعلق مختلف شعبہ زندگی سے بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو جو ہے وہ پولٹیکل سوشیل اور خواتین کے حوالے سے بچوں کے حوالے سے جو اپ ڈیٹس بھی رکھتے ہیں کیونکہ آج جو مطلب مبارک کا خاص دن ہے اور خاص موقع پہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ اسلامی پوائنٹ افیو سے ہوتا ہے تو ہم نے آج کوشش کی ہے کہ ہمارے سٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں جن کا تعلق بھی اسلامی پوائنٹ افیو سے یعنی روحانیت سے ہو ان کی شخصیت کا جو ایک پہلو ہے وہ بڑا کمال ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ جو پریڈکٹ کرتے ہیں وہ اتنی سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں یا ان کے پاس ایسا علم ہے کہ اللہ کی ایسی نوازچات ہیں ان کے اوپر کہ میں اس کو اللہ کا کرم کہتی ہوں یہ بہت کم لوگوں پر ہوتا ہے اور بہت کم لوگوں کے پاس ایسی نظر ہوتی ہے کہ جو یہ پیچھال لیں کہ معاملات اور حالات جو ہے وہ کس سمچ جا رہے ہیں غیب کا علم رکھنے والی صرف اللہ کی ذات ہے لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو وہ نظر دے رکھی ہے جس سے وہ کچھ ایسی پریڈکشنز کر سکتے ہیں جس سے ان کو آنے والے خطرات یا خدشات یا معاملات ان پر گہری نظر ان کی ہوتی ہے اور وہ یہ پریڈکٹ کر دیتے ہیں کہ آنے والا ٹائم آپ کے لئے اچھا ہے یا برا ہے یا آپ کو کیا ایسے صدقات کرنے چاہیے اور اللہ کا کون سا ایسا کلام پڑنا چاہیے یا اس میں آزم کو اپنی جو ہے وہ ہیبٹ بنانا چاہیے تاکہ آپ مشکلات اور پریشانیوں سے جو ہے وہ ازاد ہو جائے ایک ایسی زبردست پرسنیلٹی جنہیں آپ شروع سے جانتے ہیں اب تک جانتے ہیں اور ماشاءاللہ مختلف ٹیلیویجن سکرین پہ آپ کی ان سے ملاقات ہو چکی ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں قاضی سعاد اختر صاحب روحانی سکولر ہیں تجزیہ کار ہیں نہ صرف روحانیت میں بلکہ پولیٹکس میں بھی ایک اپنا کمال رکھتے ہیں اور جو ہے وہ بہت سے اکپاروں میں لکھتے بھی ہیں اور بڑی گہنی نظر ہے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں جزاکاللہ ٹی وی ٹوڈے کے تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم سر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور جس طرح کے حالات ہیں جو واقعات ہیں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے جو معاملات ہیں جو پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں سب سے پہلے یہ پریڈکشن آپ نے کی تھی کہ کوویڈ نائنٹین جیسی کوئی بیماری یا کوئی ایسے معاملات یا یہ تکلیف جو ہے وہ دنیا پہ آنے والی ہے یہ سر آپ کو کیسے پتا چلتا ہے آپ کوئی اسٹولوجر نہیں ہے آپ کی علم العداد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ستاروں کا علم آپ نہیں کرتے تو یہ کیا ہے آپ کے اندر مجھے تھوڑا سا یہ ڈسکرائب کریں شکر خدا کا کسی نے اتنا کمپریہنسیف سوال میرے سے کیا میں ترستہ ہی رہا ہوں پچھلے دس بارہ سال سے کوئی مجھ سے یہ سوال تو کریں شکریہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں پھر مختلف باتیں کرتے ہیں یہ کہ نہ تو میں اسٹرولوجسٹ ہوں نہ پامسٹ ہوں نہ اس طرح کا کوئی علوم ہے میں صرف باوضو ہونا میرا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفاتی نام پڑھتا ہوں پھر جو پوچھنا ہے پوچھیں میں جو بات ہے بتا دوں گا لیکن میں بتاؤں گا ہو سکتا ہے ایکزیکٹ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہو گا کیونکہ یہ تو اللہ کی ذات کو پتا ہے بے شر ہوا کچھ ایسے تھا کہ اکتیس دسمبر ہر سال میرا بڑا ٹائیڈ ڈے ہوتا ہے کچھ جو ہیں پروگرام ریکارڈ کر لیتے ہیں سارا دن میرا ایسی گزرتا ہے تو میرے ایک دوست نے کہا کہ ہماری تو باری نہیں آتی تو اس طرح کرتے ہیں ہم اٹھائیس دسمبر دوزار انیس ہم آج ہی پروگرام کر لیتے ہیں ہم اٹھائیس کو بھی چلائیں گے تو اسی طرح جب باتچیت شروع ہوئی تو میں نے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ چار جنوری کو دنیا میں ایک ایسی آفت آ رہی ہے جو پینسٹ سے ستر پرسنٹ لوگوں کو گلوبلی میں نے کہا تھا پوری دنیا کو دسٹرک کر سکتی ہے اور اس کے سائیڈ افیکٹ آنا شروع ہو گئے ہیں اور چوبیس جنوری کو یہ اپنی پیک پہ ہوگی صحیح تو اس میں سمندر دریا گلیشیر یہ سب ڈسٹرک ہوں گے تو اس وقت میرے ساتھ بیٹھے میں نام نہیں لینا چاہتا انہوں نے تو ٹوٹل کنٹرڈکشن کی انہوں نے کہا چوبیس ساری کو بہت بڑا اچھا ستارہ آ رہا ہے جس سے تو میں کنٹرڈکشن کو میں آزادی رائے پر حق رکھتا ہوں ٹھیک ہے انہوں نے بات کی میں نے بات کیا میں نے کہا یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے میں نے اللہ کے عطا کے علم سے بات کی اور میں نے نائنٹین ایٹی سیون سے یہ علم حاصل کرنا شروع کیا ہے ماشاءاللہ اور سارا قرآن سے ہے تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جو مرضی کہیں پھر وہ دوبارہ پروگرام ہوا تو وہ نہیں آئے سر آپ کی وہ پرڈکشن آج ساتھ ثابت ہوئی ثابت ہوئی اتنی اگزیکٹ پرڈکشن آپ نے کیسے کی مجھے میں نے بتایا مجھے کچھ نہیں پتایا مجھے آمد ہوتی ہے آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جیسے کسی کو کوئی مسئلہ ہو کوئی پریشانی ہو کوئی گریلو ناچاکی ہو تو میں آٹومیٹکلی بتا دیتا ہوں کہ یہ پڑھیں بشرت ہے کہ نماز پنجھگانا نماز پنجھگانا ساتھ یہ تسبیح کریں تو رزلٹ سو فیصد اللہ کے فضل سے آئے گا بلکل اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے ایک چیز میں یہاں کہنا چاہتا ہوں نبیہ بیٹی دو ہزار گیارہ کے اینڈ تھا دو ہزار بارہ کو ایک دل خلاش انکشاف ہوا کہ مجھے کینسر ہو گیا اور کینسر بھی لاسٹیج کا ہے یہ یہاں پہ تھا یہاں سرجیر بھی نہیں ہو سکتی تھی یہ دیکھیں میری داڑی گر گئی بارہ سینٹی میٹر اس کا سائز تھا تو مجھے انڈیٹن ریفیوز کر دیا لیکن میں احمد دیا آمین سم آمین تو لیکن میرے جو استاد تھے جو میں نائنٹین ایٹی سیون سے علم حاصل کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے بتا رہا تھا کہ اگر بیمار ہوں تو یہ دیکھیں ابھی یہ کوورڈ نائنٹین جو چل رہا ہے تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا ٹوٹکے نکال دی ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا خودی سے ٹوٹکے نکلے ہوئے ہیں لوگ ان پر اپلیمنٹیشن بھی کر رہے ہیں اور رکسانات بھی ہو رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے صحیح طریقے سے کوئی گائیڈ لائن ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ ہمیں اصل میں کرنا کیا سر سب سے آسان طریقہ یہ ہے قرآن پاک میں سورہ یاسین ہے اس کے آدے سے تھوڑا سا آگے جائیں تو ایک چھوٹی سی مقتصر سی آیت ہے سلام ان قول مر رب رحیم بے شک یہ اللہ تعالی سلامتی کا قول دے رہے ہیں اس سے انسان کی امیونٹی سٹرونگ ہوتی ہے یہ لگتار پڑھتے رہیں سلام ان قول مر رب رحیم سلام ان قول مر رب رحیم اگر اس کے علاوہ اپنی اردو زبان پنجابی زبان جو ان کی ہے اس زبان میں اللہ سے دعا مانگیں یہ بات بتانے ضروری ہے کہ کوشش کریں کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نیا وضو کر لیں گورنمنٹ کی ہدایت کی حکومت کی ہدایت بلکہ بلکہ ضروری تو انشاءاللہ تعالی یہ حالات بہتر ہوں گے ٹھیک ہو جائیں گے یہ کھلا پڑھنا ہے سلام ان قول مر رب رہیم زیادہ پڑھنے تو اچھا ہے یہ ایمیونٹی آپ کی سٹرونگ کر دے گی ٹھیک ہے اور میں یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں میں حیران ہوں کہ اتنے بڑے بڑے سکولرز ہیں انہوں نے بات نہیں کی بعض تاریخدان ہیں انہوں نے بات نہیں کی تو میں تمام ناظرین کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس بیماری کو کوروڈ نائنٹین کہیں یا کوروڈ انیس کہہ لیں یا کوروڈ کہہ لیں جو جیسے کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں لیکن اس کو زبان نے زیب دیتی کرونا مت کہیں اچھا جو ایک خواب میں فرقہ ہے جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا ان کی یہ دعا ہے صدیوں سے وہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ وقت آئے تو ہم اس کو پھیلائیں ان کی دعا ہے اور یہ ہمارے لئے بدعا ہے بدعا ہے ہمارے لئے تو یہ ہمارے لئے ہم ہر طرف دیکھ لیں ایک ہی لفظ بولا جا رہا ہے کوروڈ نائنٹین جو بیماری کا اصل نام ہے اصل نام بولا نہیں جا رہا یہ جو بدعا ہے اس کو بکسرت اپنے ساتھ جو وہ شامل کر لیا لوگوں نہیں تو آپ نے بہت 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 کی ہے کہ لوگ تو اس کو اسی نام سے جانتے ہیں میں بھی وہ نام نہیں لینا چاہوں گی کیونکہ آپ کی اجازت نہیں ہے اور آپ نے یہ چیز جو بتائی ہمیں تو اس کو جو اس کا کاف سے نام بنتا وہ نہیں لینا کوورڈ نائنٹین کوورڈ کہہ دیں کوورڈ کہہ دیں ہاں کہیں اور کوورڈ کہہ دیں اور اس لفظ سے جتنا گریز ہو سکتا ہے وہ کریں کریں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ جتنا اور یہ ٹی وی نائنٹی نائن کے ویورز کی جو آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے وہ بھی عمل کریں اور آگے لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ اس کو کافرڈ کہنا ہے کافرڈ نائنٹین کہہ دیں یا جو بھی کہہ دیں یہ دوسرا لفظ مت استعمال کریں سر یہ تو ہمارے ٹی وی ٹوڈے کی بڑی جو ہے وہ بات ہے کہ آج آپ نے ہمارے مارننگ شو میں جو ہے وہ جو ہے جو ہے وہ جو ہے اور آپ نے جو ہے وہ اتنی بڑی جو ہے وہ ایک بات ہمیں بتائی ہے پریڈکشن دی ہے بات کی ہے ریمیڈی دی ہے کہ اس کو جو ہے وہ آپ لوگ جو آپ نے جو ہے مسلسل ایک رٹ لگائی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے وہ کرونا ہے کرونا ہے یہ وہ نہیں ہے یہ کافرڈ نائنٹین ہے یہ بیماری کا نام ہے اس کو کافرڈ ہی کہیں اس کو اس نام سے جو ہے وہ مت پکارا جائے کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے یہ کسی ایک خاص فرقے سے تعلقنے والوں کی دعا ہے اور ہمارے لئے بد دعا ہے بلک ہمارے لئے بد دعا ہے جتے ہم استعمال کریں گے بریک کا ٹائم ہے ہم ایک چھوڑی سی بریک کے بعد جو ہے وہ فوری دوبارہ سے جو ہے وہ جوائن کریں گے اور پھر بات کا سلسل آگے پڑھائیں گے کہ یہ بیماری آئی کہاں سے اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں اس کی ریمیڈیز کیا ہیں بلکل آپ جو ہے وہ لائف کال کے تھو بھی ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں لائف نمبر بھی ہماری سکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے آپ کا کوئی بھی روحانی ایسا مسئلہ ہے آپ کی شادی نہیں ہو رہی آپ کے کاروبار میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں کوئی علاج جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا تو آپ ہمیں لائف کال کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی سعاد اختر صاحب جو آپ کو روحانیت کے حوالے سے اس کا علاج بھی بتائیں گے اور آپ کی رہنمائی بھی فرمائیں گے تو آپ نے ہمیں جو ہے وہ لائف کال کرنی ہے لیکن صرف اپنے مسائل کے لئے کرنی ہے تو آپ ضرور کال کیجئے شامل ہو لیکن ابھی ایک بریک اور بریک کے فوری بات ملتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا رنگوں کی دنیا سے ستاروں کی کیا کشامی کیا ہے ان کیا ہے او کون ہوگا ہیرو کون ہوگا زیرو فیشن کے ٹرینڈ وہ ستاروں کی کھٹی مٹی باتیں بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر میں ہوں شہیوٹین خبر سب سے پہنے ٹی وی ٹوڈے پر خبر سب سے پہنے ہم ہیں موجود آپ کو پہ خبر رکھنے کے لئے ہماری نظر ہر بدلتے منظر پر سیاسی سماجی مارکی حالات پر گردو پیش کے فاقیات پر خبر اور اس سے جڑے حقائق اقتدار کی سیاست اور عوام کے حالات حکمران کیا کر رہے ہیں اور عوام کیا چاہتے ہیں سب پہنچائیں گے آپ تر خواہش کو خبر بنائے بغیر دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے کیونکہ لاہور سمیت پنجاب کے ساتھ شہروں میں چوبیس جولائی تک سمارٹ لوگڈاؤن لاہور ملتان فیصل آباد گشنوالا سیالکور گشرات اور راول پنڈی میں سمارٹ لوگڈاؤن کا نوٹفیکشن جاری سیل علاقوں میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال نہیں ہوگی تمام سرکاری اور نیجی دفاتر اور شاپنگ مالز بند رہیں گے یورپ کے بعد امریکہ نے بھی پی آئی اے کی پروازوں پر پابندی لگا دی امریکہ نے پی آئی اے کا خصوصی اجازت نامہ مرسوخ کر دیا امریکی حکام کا کہنا ہے کہ پی آئی اے فلائرز کے سیفٹی پر تشویش کے باعث پابندی لگائی گئی پائلٹس کے لائسنس مشکو کرار دیا جانا پابندی کے وجہ ہے پاکستان میں کرونا سے مزید پچھتر مریضوں کا انتقال امباد پانچ ہزار اٹھامن ہو گئی مزید دو ہزار سات سو ایک آمن افراد میں وائرس کی تشخیص مریض دو لاکھ تنتالیس ہزار پانسو نینانوے ہو گئے سن میں ایک ہزار شہ سو ستتر پنجاب میں ایک ہزار نو سو بہتر خیبر پخنونخواہ میں ایک ہزار ترہیسٹ بلوچستان میں ایک سو پچیس گلگل بلدستان میں چونتیس آزاد کشمیر میں اکتالیس اور اسلام آباد میں ایک سو شالیس مریضوں کا انتقال دنیا بھر میں کرونا کے ایک کروڑ بائیس لاکھ مریض ہلاکتوں کی تعداد پانچ لاکھ تریپن ہزار سے بڑھ گئی امریکہ میں ایک لاکھ پینتیس ہزار اٹھ سو بائیس برازیل میں انہتر ہزار دو سو چومن روس میں دس ہزار اٹھ سو تنتالیس بھارت میں اکیس ہزار شہ سو تیس ترکی میں پانچ ہزار تین سو ایران میں بارہ ہزار تین سو پانچ افغانیستان میں نو سو ستامن اور سعودی عرب میں دو ہزار اموات وزیراعظم عمران خان کی عید الازہ سادگی سے منانے کی اپیل کہتے ہیں کرونا کا گراف نیچے جا رہا ہے عوام لا پرواہی نہ بڑھتے ہیں اسلام آباد میں آئیسولیشن اسپتال کا افتتاہ آرمی چیف اچینل کا مرجعب ادباجوہ اور چینی سفیر بھی موجود تھے دو سو پچاس بیڈ کا آئیسولیشن اسپتال چالیس روز میں مکمل ہوا پندرہ ستمبر سے تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ نیچنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر نے منظوری دے دی وفاقی صوبوں کو ایسو پیس بارے تجاویز بشوانے کی حدایت وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں حالات ٹھیک ہو گئے تو ادارے مرحلہ بار کھولے جائیں گے ایسو پیس پر نظر سانی کی جائے گی اگست کے پہلے اور پھر تیسری ہفتے فیصلے پر نظر سانی کریں گے اور کراچی میک کے الیکٹری کی بے حصی شہر قائد میں لوڈ شڈنگ کا دورانیاں دس گھنٹے تک پہنچ گیا کورنگی، لانڈی، ملیر، قائدہ باد میں دویل، غیر، ایلانیا، لوڈ شڈنگ، صدر، گلشن اقبال، نورت، ناظم آباد میں بھی گھنٹوں، بجلی، غائب، شدید گرمی اور حبس میں عوام کا جینہ دوبر ہو گیا قومی در جہاد میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیقے میدان تک، مداری سے یونیورسٹس تک، بیبورٹنیوں سے رسد گاہوں تک تعلیم اور صحت کی دنیا کا حوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڑے پر میں ہوں علی تاریخ خبر سب سے پہلے ٹی وی ٹوڑے خبر سب سے پہلے میں ہوں سنہ آرشد، کھیل کی سیاست اور کھیل سے گھرگار کھیل کے اجڑے میدان اور بے پناہ ٹیلے علاقائی کھیلوں سے عالمی مقابلوں تک کس کی ہوئی جیت، کس کی ہوئی حال میں آپ کو رکھوں گی با خبر ٹی وی ٹوڑے خبر سب سے پہلے دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو گوڈ مارننگ ٹوڑے میں بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کا تعرف کروایا ہمارے ساتھ ایک اہم اور محترم شخصیت ہمارے سٹوڈیو میں جو ہے وہ موجود ہیں جن کا تعلق روحانیت سے ہے ایک سپیرچل پرسنیلٹی ہے جو کہ ماشاءاللہ اپنے علم سے جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کا حل بھی بتاتے ہیں اور ساتھ ہی ایسی پرڈکشنز کرتے ہیں کہ جو اس طرح کی چیزوں سے پردہ اٹھاتے ہیں ایسی جو ہے وہ ہمیں معلومات دیتے ہیں کہ جو آج سے پہلے شاید ہی کسی ٹیلیویجن پروگرام میں اس طرح کی معلومات سے کسی کوئی مستفید ہوا ہو اور کووڈ نائنٹین کے حوالے سے سب سے پہلے پرڈکشن کر کرنے والی شخصیت بھی قاضی سعاد اختر صاحب ہی ہیں جنہوں نے ایک نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں جو ہے وہ یہ پہلے ہی آن کر دیا تھا کہ اس ٹیٹ کو جو ہے وہ پوری دنیا میں یہ معاملات اور حالات جو ہے وہ ہونے والے ہیں ٹینشن اور ڈپریشن آنے والا ایک بیماری ایک آفت جو ہے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اب اس کی ریمیڈیز کیا ہیں یہ آئی کہاں سے ہے اور یہ کس طرح سے جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہے ہم نے قاضی سعاد اختر صاح میں اتنی گہری نظر ہے ماشاءاللہ آپ کی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے آپ پہ ذرا بتائیے گا کہ یہ بیماری آئی کہاں سے کیسے ہے کیسے فیٹ کر رہی ہے اور کب تک یہ رہے گی بڑا اچھا کوئیسٹن ہے میں آج بڑا خوش ہوں کہ آج ٹو دی پوائنٹ اور اچھے اچھے کوئیسٹن ہوئے کم از کم لوگوں کے کانسپٹ تو کلیر ہوں گے سوال کرے گا میں جواب دوں گا تو پھر لوگوں کے کانسپٹ کلیر ہوں گے دیکھئے یہ بعض مچھلیاں ہیں بعض جانور ہیں جو انتہائی تھنڈے علاقے برف کے اندر رہتی ہیں اسی طرح کچھ جرمز ہیں جو انتہائی تھنڈے علاقے برف کے اندر رہتے ہیں تو بعض گلیشیرز ہیں جو صدیوں سے برف میں ڈھکے ہوئے ہیں صحیح اب گوگل کے ذریعے انسانیت کے دشمنوں کو پتا تھا کہ گلوبل وارمنگ کے تحت فلان سال میں آپ کی بات مجھے روپنی پڑے گی ایک لائف کالر ہے ہمارے ساتھ ان کی کال ڈروپ نہ ہو جائے اسلام علیکم علیکم جی بھائی کہاں سے بات کریں کون بات کریں امجد حسین بار پیاروں شاہ پر صدر سے جی امجد حسین صاحب والد صاحب کا نام بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ غلام فرید اچھا اور آپ کی اندازن ایج تقریباً تیس سال کہاں سے بات کر رہے ہیں شاہ پر صدر سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا کیا پوچھیں گے آپ میں پوچھ رہا ہوں کہ میں جب بھی کاروبار کرتا ہوں تو مجھے مسئلہ بن جاتا ہے کوئی نقصان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کتنے سال سے ہو رہی آپ کے ساتھ یہ تقریباً میں نے پہلے بھی کام کیا ہے کاروبار کیا ہے تقریباً دو سال تین سال پہلے ٹھیک ہے تو اس میں مجھے بہت نقصان ہوئا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے پھر میں نے وہ ختم کر دی ہے ٹھیک ہے ابھی پھر کاروبار شروع کیا ہے پہلے میں بہت اچھا یہ نگی چلتا ہے ٹھیک ہے تو بعد میں مسئلہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں امجد صاحب سر آپ کیا ان کے لئے تجویز کر رہے ہیں کیا بتائیں گے آپ ذرا سننے پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تو آپ ذرا سنیں کہ آپ کو جو ہے وہ کیا تجویز کرتے ہیں ایک تو امجد صاحب آپ نے یہ کرنا ہے کہ نماز زہر کے بعد ایک تصویح کرنی ہے یا عزیزو یا اللہ یہ سو بر پڑھنا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ اور آخر میں آمین نماز زہر کے بعد ایک تصویح تین چار منٹ کی تصویح ہے اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں اور آپ کو اگر کبھی آدھے سر کی درد ہو تو فوراں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا تصویح آپ کو یاد ہو چکی ہوگی لیکن نماز پنجگانہ کے ساتھ جو مرضی ہو جو دکان کے اندر جائے نماز بچھائیں اور جو ہے وہ نماز پڑھ لیں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا اور اس سال آپ کو خوش خبریاں بھی ملے گی انشاءاللہ تعالی چیلنج یہ اچھی پردیکشن ہوگی امجد صاحب آپ کے لئے اور آپ اس تصویح کو جو ہے وہ کانٹینیوٹی بنائیے انشاءاللہ ایک مزاگ میں ایک بات کہنا ہوں کہ ذرا بولا کم کریں اب کازی صاحب کو سب کچھ پتا چل جاتا ہے جب آپ کال کر رہے ہیں اور آپ اس میں والی صاحب کا نام بتا رہے ہیں اور اپنی پریشانی بتا رہے ہیں تو پھر کازی صاحب آپ کو وہ والی بات بھی بتا دیں کہ جو واقعی آپ کی بہت پرسنل ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو نقصان یا کوئی پرابلم جو ہے وہ ہو رہی ہے تو کازی صاحب یہ تو ہمارے کالر تھے ہم بات کو وہی سے کانٹینیو کرتے ہیں کہ یہ کوویڈ آیا کہاں سے اور کس طرح سے بیماری آئے ہیں جب برف پیگلی جب برف پیگلی تو یہ جرمزی نکلے اور یہ ساف سترے ملکوں میں گئے اٹلی میں گئے یورپ میں گئے سترے ملکوں میں گئے پاکستان میں نہیں آیا پاکستان میں تو روٹی کوئی نہیں ہے پاکستان میں تفتان کے راستے آیا اور یورپ سے لوگ جو ٹریول کر کے آئے وہ آگیا ادھرویس تو یہاں آنا نہیں تھا صاف پانی ہے نہیں یا تو گدلہ پانی ہے تو یہ آگیا اور ہم منٹلی پرپیئر نہیں تھے بہت ساری خبریں سوشل میڈیا پہ اور ادھر ادھر آن ہوتی رہی اور کہا یہ جاتا رہا کہ یہ کوویڈ پھیلایا گیا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ بڑی سازش ہے اور اس کو پھیلانے میں جو ہے وہ یہ پورا ایک پراپر جو ہے وہ پراپر گینڈا ہے یہ کیا گیا ہے کہ دنیا کی جو ایک عبادی ہے اس کو کم کیا جا سکے اور اپنی مسلمانوں کو خاص طور پر افیکٹ کیا جا سکے بہت ساری باتیں بنی آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے دیکھئے ایک فرقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو دنیا ہے اس ساڑھے سات عرب دنیا کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں نعوذ باللہ صحیح وہ کہتے ہیں یہ جو اتنی دنیا ہے یہ پچاس کروڑ کی ہے یہ کاش کے آپ یا تی وی نائنٹی نائن کے ناظرین پرگام دیکھ رہے ہیں تی وی ٹوڈے یہ سٹیف جیکسن کو پڑے اور اس نے کیا کچھ اس میں لکھا ہے ایک پتھر ہے بہت بڑا یعنی کہ سو سو سال کے جو آدمی ہیں ان کے بڑے جو ہیں ان کے بڑے وہ ان سے پوچھا جاتا کہ یہ پتھر کس نے لگایا ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے عبادی پچاس کروڑ ہونی چاہیے صحیح 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 تو وہ چاہتے ہیں عبادی کم ہو اب دنیا سر ایک کالر ہے ہمارے ساتھ کال لے لیتے ہیں کازی صاحب اس کے بعد جائے وہ ہم اپنی بات کو کونٹینیو کریں گے اسلام علیکم کون صاحب کون صاحب بات کر رہے ہیں کہاں سے آسف گوارا ہوں بے رغضی خان سے آسف صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ کام ہوں ہم 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 بچت میں اوراں پہلے میں چکن کا کام ہوا اپنی دکان تھی تو وہ چھوڑ دیا میں نے اب میرے کوشش ہے کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں کہیں ٹھیک ہے جیسے یہ لاغ ڈاؤن کا مسئلہ ختم ہوگا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ باہر جائے آپ نے والے صاحب کا نام بتائیے والے صاحب کا نام بتائیے میرے وال صاحب کا نام قدیر ہے آپ کی اندازل ایج ایج میری 32 سال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں آپ پروگرام لیکھی آپ کو بتاتے ہیں اور جو آپ کو بتایا جاتا ہے جو بتایا جاتا ہے اس پر فالو بھی کیجئے گا اس کو اسی طریقے سے پڑھئے گا باہر جانے کا کام جتنا جلدی ہو سکے ہو جائے گا میں بتاتا ہوں جی بتاتے ہیں بتاتے ہیں انشاءاللہ اس کا لفظی مطلب ہی کامیابی ہے یہ سو بار پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ اور آخر میں آمین کوئی ٹائم لیمٹیں ہیں جس وقت مرضی پڑھیں اور انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی سات پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور اپنے سٹومک کی طرف خصوصی توجہ دیں ڈرائونگ احتیاط کے ساتھ کریں آگ اور بجلی کی چیزوں کے استعمال احتیاط کے ساتھ کریں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں اچھائیاں آئیں گی اور اسی سال آئیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ یا مقیتو یا اللہ یہ تصویح آپ نے لازمی کرنی ہے تو کیا ان کا باہر جانے کا جیسے ان کو ہے کہ میں کوویڈ کے تھوڑے حالات اچھے ہوں تو میں باہر جاؤں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ باہر کا پلان جائے وہ بن جائے گا ان کا انشاءاللہ بنے گا انشاءاللہ آپ ہی کے پروگرام میں کال آئے گی کہ مجھے چلیں ٹھیک ہے جی قدیر صاحب آپ کے والد کا نام اور آپ عاصف صاحب آپ نے ہمیں کال کر کے بتانا ضرور ہے جب آپ کا کام ہو جائے اور آپ یہ تصویح جو وہ شروع کیجئے اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے اور آپ کے سارے کام جو ہے تب ہی ہوں گے جب ایک سجدہ جو ہے وہ ہم کریں گے اور وہ دل سے کریں گے اور اپنی تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ پتے پش ٹالتے ہوئے اللہ کے آگے سربسجدہ ہو کے اپنے گناہوں کی بھی اور اپنے معاملات کے لیے بھی جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگیں گے قاضی صاحب ہم بات کر رہے تھے کوویڈ نائنٹین کی اس کے ریمیڈیز کے حوالے سے بھی بات کر لیں اب یہ تو ہو گیا کہ یہ آئی کہاں سے کیسے پھیلی لوگوں کی سازشیں بھی شامل اب یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے چینہ کا شہر ہے وہاں سے آئی اب دیکھیں چینہ جو ہے وہاں جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ تو صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں صحیح بات ہے یورپ ہے وہ صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں پہلے تو کبھی یہ بیماری نہیں آئی یہ سارا کچھ ہوا کہ وہ جو گلیشرز پیگلے اس میں سے جرمز نکلے اور اس میں کچھ انسانی استعمال کیا گیا اس کو پھیلایا گیا اور یہ بات بڑھتی چلی گئی صحیح صحیح اور بات جو ہے نارمل انسان سے ڈیتھ تک بات پہنچی جی بلکل بلکل ایسے بلکل ایسے یہ ہے کہ اتیاد کریں آئیسولیشن جو ہے یہ بیسٹ ریمیڈی ہے اور سلامن کولم میر برہیم یہ بڑے آپ نے بتایا انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ہر انسان کے لیے پروٹیکٹ کرے گا اور اتیاد جو نان مسلم ہیں وہ آئیسولیشن میں رہیں صحیح 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 اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک لائف کولر اور ہیں دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہیں اسلام علیکم موالیکم اسلام جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میں سیسیل کانسوں سے بات کرنا ہوں محمد اونسل اچھا جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں روزی کے بار میں پوچھنا تھا روزی کے بار میں اچھا کیا کام کرتے ہیں آپ آپ کے والد صاحب کا نام بتا دیجئے فضل محمد فضل محمد ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کام کرتے ہیں محمد مدسر نام بتایا آپ نے مظفر اور آپ کے والد صاحب کا نام فضل محمد فضل محمد بہت شکریہ آپ نے تصویح یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے یقین کامل کے ساتھ یہ میں نے لفظ استعمال کیا ہے نماز تو پڑھنی ہے سازی تصویح تصویح ہے یا مالک الملک یا کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے یا مالک الملک یا مالک الملک یہ سو بار پڑھیں اولا خدرود پاک کے ساتھ اور آخر میں آمین کہیں تو انشاءاللہ تعالی نماز پنجھگانہ کے ساتھ یہ تصویح جو ہے آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی اور کوشش کریں کہ آپ کی جو شاپ ہے وہاں کوئی جالہ نہ لگا ہو صفائی کا انتظام ہو اور صبح کے وقت قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ وہاں ٹیپ لگا لیں یا خود قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے خیر و برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی اور سب سے بڑی بات یہ کہ کاغذ پینسل آپ پکڑ لیں اور لکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے کہ کاظی صاحب آپ کو جو تصویح بتا رہے ہیں یہ آپ کے کاروبار کے لیے ہے آپ کے اچھے معاملات کے لیے ہے تو آپ اس تصویح کو اپنی روٹین بنا لیں اور اس کو ریگلر کس ٹائم پر پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے وہ ساری بات آپ کو جو سمجھا رہے ہیں اس حوالے سے جہے نا وہ آپ اس کو جو ہے وہ اپنے پاس لکھ لیں کیونکہ لکھی ہوئی بات یاد رہ جاتی ہے کئی کئی دفعہ جو ہے وہ سنی ہوئی بات بھی جو ہے وہ بھول جاتی ہے تو اس لیے آپ لائف کال کے تھو پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آپ اپنے مسائل کا حل پوچھ سکتے ہیں اور ہمیں اپنے مسائل بتا سکتے ہیں تو لائف نمبر جو ہے وہ سکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جمعت المبارک کے لیے خاص آج کا ہمارا مارننگ شو ہے اور یہ مارننگ شو میں جو ہے وہ ہم نے ایک سیشن آپ کے لیے جو ہے وہ رکھا ہے کہ آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کازی صاحب کو ہم نے اسی لیے جو ہے وہ انوائٹ کیا ہے کیونکہ میں نے کوویڈ کے حوالے سے کازی صاحب کی جو پردکشنز پڑھی دیکھی مجھے بہت اٹریکٹ کی اب تک کوویڈ کے حوالے سے اتنی اچھی پردکشنز جو ہیں وہ میرے سامنے موجود نہیں تھی یا نہیں آئی تھی تو اس لیے ہم نے کازی صاحب کو جو صبح صبح اٹھایا اور کہا کہ آپ ہمارے مارننگ شو کا عصہ بنیئے اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ جو آلرڈی آپ میں ہے تو آپ لوگوں کے خدمت کریں یا میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کورویڈ نائنٹین کے بارے میں کہ دیکھیں یہ جو دجالی فرقہ ہے ان کا جب ان کا زور ہوگا پتہ نہیں یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کب ان کا زور ہوگا تو آیت الکرسی اور سورہ کاف کی پہلی دس آیات جن کو زبانی یاد ہوں گی وہ بکسر جمعہ کو پڑھیں تو وہ اس فرقے سے بچے رہیں گے انشاءاللہ تعالی بچے رہیں گے تو تمام ٹی وی ٹوڈے جو ہیں ان کے ناظرین سے گزارش ہے کہ آیت الکرسی اور سورہ کاف کی پہلی دس آیات وہ یاد کر لیں وہ کہ یہ ناظرہ بھی مشکل ہے سورہ کاف کی پہلی دس آیات یہ ناظرہ بھی مشکل ہے دیکھ کے پڑھنا بھی مشکل ہے لیکن ایک بڑے عذاب سے بچنا بھی تو پھر مشکل ہے پھر آپ دجال کے کسی بہکاوے میں نہیں آئیں گے ٹھیک ہے کتنی بڑی بات آج آپ کو جو ہے وہ تحفے کے طور پر قاضی صاحب نے دے دی ہے کہ سورہ کاف کی پہلی دس آیات یاد کر لیں اور آیت الکرسی یاد کر لیں اور جمعت المبارک کے خاص موقع پر اس کو اپنی روٹین بنا لیں تو آپ کوویڈ نائنٹین سے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے آنے والی بیماریوں وباؤں سے آپ کو اللہ تعالی محفوظ رکھیں گے تو یہ آپ جمعے والے دن خاص طور پر یہ کریں ہمارے ساتھ لائف کالر ہیں جی کون کہاں سے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آپ نے ٹی وی کا وولیم زرہ سلو کیجئے گا اسلام جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میں ویلہ مزفر کرتے بات کر رہا ہوں مزفر کرتے بھائی پہلے اپنے ٹی وی کا وولیم زرہ سلو کریں پلیز آئیے باندار جی جی تینکیو اب بتائیے کیا پوچھیں گے نام بتائیے گا اپنے والد صاحب کا نام بتائیے گا محمد ناصر محمد ناصر والد صاحب کا نام کیا ہے آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے محمد یوسف محمد یوسف جی اب سوال بتائیے کیا پوچھیں گے جو بھی ہمارے گھر رشتہ آتا ہے نا تو وہ اوری طور پر ختم ہو جاتا ہے یہ میری عزیز کے گھر رشتہ ہوا تھا اچھا پڑا ہوا ہے ایم اے کیا ہوا ہے ڈبل ایم اے ستارویں سکیل کا افسر ہے اچھا اور بڑی میری فیملی تمام پڑی لکھی ہے تمام اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ اللہ بھی کرتے ہیں خریتے بھی کرتے ہیں جو بھی رشتہ آتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے بھائی کس کا رشتہ آتا ہے آپ اپنی بارے میں بات کر رہے ہیں کسی کے بارے میں کس کا رشتہ آتا ہے میرے بچوں کا میرے بچوں کا ایسے کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے تو بچوں کے نام بتائیں کس بچے کی بات کر رہے ہیں میں اپنے بچوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں میرا نام تو محمد ناصر ہے بچوں کے نام بتا دیں جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں ناہید ناصر جی ناہید آچھا دوسری بچی کا نام ہے مریم ناصر مریم ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے چلیں میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں بتاتے ہیں جی آپ کو بالکل بتاتے ہیں دیکھیں آپ نے اپنے بچوں کو جو رشتے آتے ہیں اور کینسل ہو جاتے ہیں وہ ایک تسبیت ہے آپ جتنے بچے ہیں آپ کے دو ہیں تین ہیں چار ہیں جتنے بھی ہیں کامنسی ایک ہی تسبیح ہے سب وہ تسبیت کریں وہ ہے یا سمیعو یا وہاب لفظ تو سمیع ہے لیکن پہلے لفظ کے آخری حرف پر وزن ہوتا ہے تو بن جائے گا یا سمیعو یا وہاب یا سمیعو یا وہاب یہ سو بار پڑیں اول آخر درود پاک کے ساتھ اور آخر میں آمین تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کے بچوں کی شادیاں ہونے شروع ہو جائیں گی اور ابھی آپ کے بارے میں بھی دل کرتا ہے تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ کا اگر گلہ خراب رہتا ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں اور دانٹ ٹوائس ایڈے برش کریں پانی بہت زیادہ پیا کریں کازی صاحب آپ کو اتنی گہری باتیں بھی جب پتا چل جاتی ہیں دیکھے کئی لوگ ملے ہیں مجھے میں نے ان کو ان کے موہ پہ بتایا کہ آپ کے ساتھ یہ پرولم ہے ان نے پتایا مجھے کہاں پرولم ہے میں نے ان کو پتایا کہ آپ کو یہاں پرولم ہے پوچھا کہتے ہیں مجھے یہاں کیا پرولم ہے میں نے کہا آپ کو یہاں کینسر ہے تو چیک کیا تو واقعی کینسر تھا تو میں تو اس لئے دنیا سے گلہ کرتا ہوں کہ میری قدر ہی نہیں کی گئی نیکالی صاحب ہم آپ کی بڑی قدر کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں ان کو بھی لے لیتے ہیں ان سے بھی ذرا پوچھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں میں مسیس مبشر بات کر رہی ہوں بہاورپور سے نام دوبارہ بتائیے مسیس مبشر اپنا صحیح نام بتائیے گا اسما مبشر اسما مبشر جی کیا پوچھنا چاہیں گے جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے ہزبن جو بھی کام کرتے ہیں پھر جس طرح کا بھی کالروبار شروع کرتے ہیں ان کا جو کالروبار ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے بھئی کچھ دیر چلتا ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے ایک میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے اس کا نام ہے احمد عبداللہ وہ بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا نافرمان ہو گیا ہے اور بہت زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ پھر کل بات نہیں مانتا اور دوسرا بیٹا ہے اس کا نام ہے غلام نبی دانش اور وہ پڑھائی میں اس کا انٹرس نہیں ہے بہت زیادہ پڑھائی میں انٹرس نہیں ہے اور گھر میں ہر وقت تو تو میں میں بچوں کی لگی رہتی ہے اور درائی چگرہ بچے کرتے ہیں مباشر صاحب کا نام بتا ہے مباشر صاحب کا نام بتا ہے مباشر صاحب کے والد کا نام ہے اتاولا اچھا یہ کارور کرتے ہیں اور اس میں نقصان ہو جاتا ہے جی بتا دیتے ہیں آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ مباشر صاحب جو ہے ایک قرآن پاک میں سورت ہے سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 114 اتنے یقین کے ساتھ پڑھیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہیں اتنے یقین کے ساتھ آپ بھی پڑھیں اور مباشر صاحب بھی پڑھیں آپ دیکھئے نہ جانے کہاں کہاں سے رزق آئے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انویسمنٹ بھی کریں کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں کئی گناہ آپ کو واپس آئے گا بچے آپس میں لڑتے ہیں آپ ایک تصویح کریں یا روفو یا اللہ یا روفو یا اللہ یا روفو یا اللہ انشاءاللہ گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کچھ آپ نے نماز پنجگانہ کے ساتھ کرنا ہے اور آپ نے آخری بچے کا نام بتایا کہ وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ سوال کہ نبیہ بیٹی یہ پروگرام سے پہلے میں ڈسکس آپ کے ساتھ کر رہا تھا کہ پڑھائی جو ہے میرے ماشاءاللہ تین بچے ہیں چھوٹی چھوٹی عمروں میں انہوں نے بڑی بڑی ڈگریوں حاصل کی ماشاءاللہ تو اصل کی اللہ کا کرم ہے یہ کرم ہے لیکن ایک تصویح میں نے ان کو بتائی تھی چھوٹی عمر میں تو تلی زبان میں وہ کیا کرتے تھے آج چھوٹ میں اگر میرا بیٹا اللہ کرے کہ وہ پی ایش ڈی کرنے میں کامیاب ہو گیا دنیا کا ینگسٹ پی ایش ڈی سکالر ہوگا وہ امریکہ میں پی ایش ڈی کر رہے ہیں لیکن وہ کیا ہے میری بیٹی بیٹا پھر چھوٹی بیٹی وہ ایک تصویح کرتے ہیں یا حکیم ہو یا بائیس ہو یا حکیم ہو یا بائیس ہو یا حکیم ہو یا بائیس ہو یا سو بار پڑے اچھا حکیم کا مطلب تو پتہ ہے حکمت بائیس ہو کا مطلب ہے مردوں کو زندہ کرنے والا ہمارے انسان کے اندر لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں انگینہ سلائیتیں ڈیڈ پڑی ہوئی ہیں تو جب ہم یا بائیس ہو پڑھیں گے تو وہ اجاگر ہوتی ہیں زندہ ہوتی ہیں تو وہ اچھی والی وہ پھر انسان کو اچھے مقام پہ لے جاتی ہے جو سبق کلاس میں دیا جاتا ہے وہ یاد رہتا ہے بلاہی میں دلچسپی بڑھتی ہے بوری سوائیٹی سے بچتے ہیں یعنی جتنے بھی ہمارے سٹوڈنٹس ہیں وہ اس تسبیح کو اپنی روٹین بنا دیں آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے یہ اول آخر دروشید کے ساتھ آپ نے بہت اچھا کیا کہ کمپریہنسیو کر دیا یا حکیم ہو یا بائیس ہو یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ کازی صاحب کی طرف سے آپ لوگوں کو گفت ہے جو انہوں نے اپنے بچوں کو گفت دیا اور آج ان کے بچے جو ہے وہ اتنے پڑے لکھی ہیں ماشاءاللہ کہ باہر کے ممالک کی بڑی یونیورسٹریز میں جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور ینگے سرین جو ہے وہ لوگ ہیں جو اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور میں بیٹی اگر آپ کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں تو ضرور ان کو یہ تسبیح نہیں نبیہ بیٹی میں بتاؤں مجھے میں خودنمائی کے لیے یا سیلف پریزنگ کے لیے بات نہیں کر رہا یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ میں یورپ کے مختلف کنٹریز اور امریکہ واشنگٹن نیو جارک یہاں بڑے بڑے ہالز ہیں جہاں مختلف سکالرز سپیچ کرتے ہیں پھر بڑے سخت سوالات ہوتے ہیں میں وہاں پہ بھی یہ چیزیں ڈیلیور کرتا ہوں ماشاءاللہ ایک ہمارے سب لائف کولر اور ہیں جی لائف کول لے لیتے ہیں اور جی دیکھتے ہیں کہ ان کیا کیا مسئلہ ہے السلام علیکم مالکم میں لبنا بھارکاری لہور سے کس جگہ سے بات کر رہی ہے لہور سے لہور سے کیا نام بتایا آپ نے لبنا لبنا جی لبنا صاحبہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں دمار بہت زیادہ رہتی ہوں اور میں دبائی مجھ پہ حصر ہی نہیں کرتی بچے پانک کرتے ہیں بچے ڈرتے ہیں اپنے ہسپینڈ کا نام بتائیے اس کا انکال ہو گیا چلیں اپنے والد صاحب کا نام بتائیے اس کا نام بتائیے ٹھیک ہے آپ کی اپروکسیمیٹلی اندازن ایج بتا دیں اندازن پینتی سال ہو ٹھیک ہے بتاتے آپ کو لبنا صاحبہ آپ ذرہ سنیے گا کہ آپ کو پڑھنے کے لیے یا بتایا جاتا ہے وہ آپ ریگولر جائے اپنی روٹین کا حصہ بنائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لبنا میری پیاری بہنہ آپ کو الرجی پرولم ہے آپ کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کروائیں اور یہ جو ہے یہ الرجی کی پرولم ڈائیگنوز ہوگی اور آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی اور ایک تصویم میں بتا رہا ہوں وہ باقائدگی کے ساتھ اثر کی نماز کے بات کریں یا بدیو یا اللہ یا بدیو یا اللہ یا بدیو یا اللہ اثر کی نماز پڑھیں اور یہ ساتھ کریں اور ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں امید ہے کہ میری چھوٹی بہن لبنا جو ہے وہ مائن نہیں کریں گی وہ یہ کہ بعض نام ایسے ہیں جو نام لغت میں نہیں ہیں جیسے جس میں یہ لبنا ہے لبنا عربی لغت میں یا اردو لغت میں یہ لفظ نہیں ہے اور اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں شخصیت پر سنا ہے کہ بڑے اثرات ہیں لبنا کوئی لفظ نہیں ہوتا لبن لبنا شاہدہ شاہینہ یہ نام لغت میں نہیں ہے شاہین ہے شاہینہ نہیں سر ایک اور کال لے لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم نے بریک بھی لینی ہے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے اسلام علیکم جی کون بات کریں جی میں آفتاب بات کر رہا ہوں آفتاب صاحب کہاں سے بات کر رہائے ہیں پشاور پھھ رہے ہیں پشاور سے بات کر رہے ہیں زی کیا پوچھیں گے آپ جی میں آفات ب شاہد پوچھوں گا جی جی پوچھیں جی میں پشاہ اور سہبہ سے ٹھیک ہے اپنا نام آپ کا افتاب ہے آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے واجب علی واجب علی تو سوال کیا ہے آپ کا کس حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں اپنے ٹی وی کا والیم زیادہ سلو کریں پلیز اس طرح آپ ٹی وی سے سنیں گے تو پھر ہمیں آپ کے واضنی آئے گی جی افتاب جی 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 بتائیے سوال بتائیے اپنا جی سوال یہ ہے کہ میں ہمارے دیرائیلو مسائل بھی بہت زیادہ ہیں اور قرض بھی بہت چڑ گئے ہیں کاروبار بھی کوئی نہیں ہے سارے بھائی جو ہیں وہ بے روزگار ہیں اور جو پیلے اپلائی بھی کرتے ہیں لیکن جو ملتا ہی نہیں ہے کام نہیں بنتا ہے تو اگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کے لئے پہلے تو میں ایک دعا پڑھوں گا اس کو توجہ سے سنیے گا مجھے نہیں پتا کہ یہ پروگرام ریپیٹ کب ہوگا اس میں بھی سنیے گا پروگرام ریپیٹ کب ہوگا یہ آج ہی شام کو میرا خلال چار بجے ریپیٹ ہوتا ہے چار بجے ریپیٹ ہوگا انٹرنیٹ پہ آجاتا ہے وہاں سے بھی فیس بک سے اور یوٹیوب سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں میں ایک دعا پڑھتا ہوں دو دفعہ دعا پڑھوں گا دو دفعہ دعا پڑھوں گا کوشش کریں کہ یاد ہو جائے پھر ورنہ شام کے پروگرام میں بھی سنیے گا دعا جات کر لیں کرس کا تو نام نشان نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی بڑے فائدے ہیں دعا سنیے اللہم انی آوز بکا من الہمے والہزنے وآوز بکا من الاجزے والکسلے وآوز بکا من الجبنے والبخلے وآوز بکا من غلبت الدینے وکہر الرجال غلبت الدین غلبہ کا مطلب ہے غلبہ آجنا دین کا مطلب ہوتا ہے کرس مجھے کرس کے غلبے سے بچانا سستی سے بچانا کاہلی سے بچانا دشمنوں سے بچانا یہ سارے بڑی کمپریہنسف اور جامع دعا ہے ایک دفعہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے اللہم انی آوز بکا من الہمے والہزنے وآوز بکا من الاجزے والکسلے وآوز بکا من الجبنے والبخلے وآوز بکا من غلبت الدین نوہ کہر و رجال کہر و رجال کا مطلب ہے کسی مرد کے کہر سے بچانا یعنی کہ کرس دینا ہے اور کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے تو جب آپ کہر و رجال کہیں گے تو کوئی مرد آپ کو تنگ نہیں کرے گا کاجی صاحب آپ سے بہت ساری باتیں پوچھنی جو ہے وہ رہ گئیں لیکن کیونکہ اب جو ہے وہ وقت بریک کا ہے مجھے بریک لینی ہے اور پھر ہمیں جوائن کرنا ہے ہمارے پاکستان کے مشہور ناتخواں ہیں اکثر حسین قریشی صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں جو ہے وہ موجود ہیں اور ان کی ہم ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سنیں گے اسے فیضیاب ہوں گے جمعت المبارک کو خاص جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ کچھ اچھا کر کے جو ہے وہ کیونکہ بندوں سے تو کچھ ملنا نہیں ہے ظاہر ہے دینا تو صرف اللہ نہیں ہے اس لئے کوشش یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں ہماری چھوٹی سی نیکی اگر مقبول ہو جائے تو اس پروگرام میں جہاں وہ چار چاند لگ جائیں ایک بریک اور بریک کے فوری بات حاضر ہوتے ہیں جی ویلکم بیک ہم واپس آ چکے ہیں اور پہلے ہم نے جب آپ کو سکرین پر دکھا دیا ہے کہ ہمارے ساتھ آر سٹوڈیو میں کون سی شخصیت جو ہے وہ موجود ہیں پاکستان کا ایک نامور نام عالمی شہرتی آفتہ نات خان بلکہ میں تو کہتی ہوں سنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زبان سے میرے آقا کا نام نکلتا ہے جو عدب سے احترام سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے ہیں ان کا احترام اور عدب ہم پہ لازم ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں الہاج اختر حسین قریشی صاحب پاکستان کا ایک بہت بڑا نام اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ہے آپ کی محبت آپ نے شکریہ آپ نے ڈاکٹر صاحب آپ نے بلایا آپ کی تمام بیارے کا شکریہ سر میرے بڑے آرنر کی بات ہے میں آپ بہت عزت کرتی ہوں اور آپ نے میرے چینل کو ٹائم دیا میرے پروگرام کو ٹائم دیا بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالی کی مربانی اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے اور اور عزتوں سے نوازے بہت شکریہ آپ کی دعا ہے یہی آپ کی دعا ہے جو شاید مجھے کامیاب کردے اور ہمارے چینل کو دندگنی راچ وغنی ترقیم کریں میں تو کچھ بھی نہیں یہ ان کی محبت ہے دنگانا میں نے اس کے نام لیتا ہوں سبحان اللہ میں چاہوں گی کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض عیب کیجئے کی رہے گی ہمارے سینے سنہر جالی لگی رہے گی ہمارے سینے سنہر جالی لگی ہوئی ہے لگی رہے گی درے نبی پر جب ہماری جکی ہوئی ہے جکی رہے گی خدا ہے زاکر میرے نبی کا خدا ہے زاکر میرے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا عزل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی عزل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی میرے لبوں پر نبی کی ناتیں میرے لبوں پر نبی کی ناتیں نبی کے لطف و کرم کی باتیں نبی کے لطف و کرم کی باتیں کرم سے ان کے ہی بات میری بنی ہوئی ہے بنی رہے گی کرم سے ان کے ہی بات میری بنی ہوئی ہے بنی رہے گی چلو ری سکھیوں سکھیوں چلو ری سکھیوں نبی کے در پر بڑا سکھی ہے وہ غریب پرور مدینے والے کی دوم گرگر مچی ہوئی ہے مچی رہے گی مدینے والے کی دوم گرگر مچی ہوئی ہے مچی رہے گی در نبی پر جب ہماری جکی ہوئی ہے جکی رہے گی بہت خوبصورت ماشاءاللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ اور بہت ہی زبردس نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو بس آتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ بس آپ ایک لمحے کے لئے بھی خاموش نہ ہو آپ کے نام سے آپ کی زبان سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے رہیں میں چاہوں گی کہ ایک اور خوبصورت کلام جو آپ ہمارے ساتھ شہر کرنا چاہیں لیکن اس سے پہلے کیونکہ کوویڈ کے حوالے سے معاملات اور حالات ایسے ہیں پہلے تو آپ انٹرنیشنل لیول پر باہر جا کر لوگوں کو استفیضیاب کرتے تھے اب آپ کا جو ہے آج کا مصروفیت کیا ہے اب یہ تو باہر کی محلہ نہیں ہو رہی اور ہونا بھی نہیں چاہیے جاہر حالات اس طرح کے ہیں اور لوگ کہتے بھی ہیں تو میں نہیں جاتا اس وجہ سے کہ کچھ شیاسی پرابل نہ ہو جائے ان کو نہ ہو جائے یا مجھے نہ ہو جائے تو اس وجہ سے ایسی بات کا اترام بھی کرنا چاہیے اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی میں پیغام دوں گا کہ آپ کے لئے اچھا ہے آپ کی زندگی کے لئے اچھا ہے کہ کچھ دیر آپ تھوڑا سا یہ اپنی مسروف یا تحصیح ہیں ہاں بلکل اگر آپ کارنٹائن میں رکھیں اور دوستوں کا بھی بلا ہو اور اپنا بھی بلا ہو اور ملک میں بلکہ پوری دنیا میں اور اللہ تعالی وردگار اللہ تعالی وردگار خاص خاص رحمتوں سے ختم کرے امید اکتر حسین قریشی کلام جو آپ کا بھی پسند دیدہ میرے اقرام محمد زوری اللہ حسین رحمت کا اس کے لئے لوگوں کو پسند ہے تو میں پیش کرتا ہوں پیکرے دل ربا بن کے آیا روح عرض و سماہ بن کے آیا پیکرے دل ربا بن کے آیا روح عرض و سماہ بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا کے آیا سب رسول خدا بن کے آیا حضرتِ آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا بے کسوں کی دل ربا بن کے آیا دل ربا بن کے آیا روح عرض و سماہ بن کے آیا تاجداروں میں بھی ہے سلامی تاجداروں میں بھی ہے سلامی بادشان کی ہے غلامی بے شک 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 رسول ِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا وہ حبیبِ خدا بن م کے آئے ہوا ایسا سجایا دست پدرت نے ایسا سجایا اس نے تخلیق کو رشکیا سبحان اللہ اس نے تخلیق کو رشکایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا سبحان اللہ سبحان اللہ لکھیں شان اس کی مدھا کرتا ہے قرآن جس میں مدھا کرتا مدھا کرتا ہے 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 پورا کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا جو ہے وہ آپ ضرور ادا کیجئے اس سے میرے نبی خوش ہوتے ہیں اور میرے آقا کا یہ حکم ہے کہ یہ بھی درود پاک کا ایک نظرانہ کے طور پر ہی جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب آپ ان کا نام لیتے ہیں کہ اب اتنا پورا درود اگر آپ اس وقت نہیں بھیج سکتے تو پورا نام تو لے سکتے ہیں اس لیے یہ عدب کا مقام ہے اور اس عدب کی جگہ بہت کم لوگ آ کر کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہم عدب کا تقاضہ ہے کہ ہم بینگا مسلم اس چیزوں کو فالو کریں ان کے فالیورز بنیں بہت شکریہ اختر حسین قرشی صاحب آپ کا آپ میرے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے اور ظاہر ہے کہ یہ آغاز جو آپ نے کیا ہے اور جس طرح سے وستتام بھی آپ سے ہی وہ ہم کریں گے لیکن آج ایک مشہور شاعر ہیں معروف شاعر ہیں افسانہ نگاہ رہے ہیں احمد عظیم قاسمی جو گزرے ہیں ان کی جو ہے وہ کئی دہائیوں تک ان کی کلم کی نوک جو ہے اپنے فن کی دھنک بٹھائے رکھے گی اور احمد عظیم قاسمی صاحب کے نام سے کون واقف نہیں ہے تو آج جو ہے جی بیس نومبر انیس سو سولہ کو وہ پیدا ہوئے اور احمد عظیم قاسمی کے حوالے سے پچاس سے زیادہ کتب بھی انہوں نے تحریر کی پچاس فرس تک جریدے اور فنون کی ایڈیٹر پبلیشر بھی رہے تو یہ سارے معاملات اور احمد عظیم قاسمی کے بیشمار رسائل اور دارتی فرائز بھی رہے پرائیڈ اور پرفارمنس اور ستارہ امتیاز بھی انہیں دیا گیا دنیا صحافت اور فن میں عدب کا چمکتا ستارہ بھی دس چولائی دوہزار چھے کو اپنے مددہوں کو ہمیشہ کے لیے سوگوار چھوڑ گیا دوہزار چھے کو وہ ہم سے جو ہے وہ رخصت ہوئے ان کے چند اشار پیش کروں گی اور پھر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہم نے ان کے لیے ٹریبیوٹ کے لیے جو ہے وہ تیار کی ہے وہ بھی اللہ صاحب آپ میرے ساتھ یہاں جامل ہیں جی ضرور آپ جو ہے وہ دیکھی گا کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریاں ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا جس بھی فنکار کو شہکار ہو تم جس بھی فنکار کا شہکار ہو تم اس نے صدیوں تمہیں سوچا ہوگا پھر کہتے ہیں کہ زندگی شمہ کی معنی جلاتا ہوں ندیم بچ تو جاؤں گا مگر صبح ہو تو کر جاؤں گا آخر دعا کریں بھی تو کس مد دعا کے ساتھ کیسے زمین کی بات کہیں آسمان سے ہم زمین والوں کو کیا بتا کہ آسمان کی بات ہے کیا خدا کرے کہ تری عمر میں گنے جائیں وہ دن جو ہم نے تیرے ہجر میں گزارے تھے واہ واہ احمد عدیم قاسمی صاحب ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں اور پھر واپس جائے ملاقات کرتے ہیں زندگی کے جتنے دروازیں ہیں مجھ پر بند ہیں دیکھنا حد نظر سے آگے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے خوش شاب کی دھرتی تو صدا خوش رہے تو نے ہمیں احمد ندیم قاسمی سے نوازا ابتدائی زندگی مشکلات بھری تھی قاسمی لاہور پہنچے تو گزر بسر کا کوئی سہارہ نہ تھا قاسمی صاحب جو دس جولائے اور دوہزار چھے میں کی وفاق ہوئی تھی اور اتفاق سے کیونکہ وہ بھی سنلاباد میں رہتے تھے مجھے یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ میں نے پہلی جو گزر ہے وہ سب سے پہلے احمد ندیم قاسمی صاحب کو دکھائی اور وہ نے مجھے اصلاح دی اور میری تعریف بھی کی کم دی کہ وہ واقعی میں بہت بڑے جنرلسٹ بہت بڑے شاعر عدیب افسانہ نگار میں نے جو کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریہ ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا اور واپس لاہور چلے آئے یہاں انہوں نے حاجہ مسرور کے ساتھ مل کر ایک نئے عدی رسالے نقوش کی بنیاد رکھی مسافر ہی مسافر ہر طرف ہیں مگر ہر شخص تنہا جا رہا ہے میں ایک انسان ہوں یا سارا جہاں بگولہ ہے کہ سہران احمد عدیم قاسمی صاحب بہت بڑی شخصیت اور آپ نے بھی ان کے کلام جو ہے وہ پڑے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ بھی میرے پروگرام میں جو ہے وہ آج آپ نے شرکت کی اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام پسند آیا ہو تو ہمیں ضرور لکھئے گا ہمیں کمنٹ کیجئے گا آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے اور آپ اپنی دعاوں میں مجھے میری پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا اسی کے ساتھ ڈاکٹر نبی حالی خان اجازت چاہتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی لائیو ہماری منڈے کو ملاقات ہوگی سیٹیڈے اور سنڈے آپ ہمارا پروگرام جو ہے وہ بیسٹ آف میں ریپیٹ دیکھتے ہیں تو کل اور پرسو بھی پروگرام دیکھنا مد بھولیے گا اور انشاءاللہ منڈے کو لائیو چلتے ہیں لائیو آپ سے ملاقات ہوگی ریپیٹ جو یہ پروگرام ہے